دوستو دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ لیون ہوئی گوشت بھارتی ٹیم میں لوٹا سبھی گین بازوں کا باب سوگت دوستو آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چرل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ 12 اگستہ سے کھیلا جانے والا ہے لیکن اس سے پہلے ٹیم انڈیا کی پلائنگ لیون گوشت ہو چکی ہے اور بھارتی ٹیم میں ایک ایسا گین باز لوٹا ہے جس کے بعد ٹیم انڈیا کی جیت لگ بھگتے ہو گئی ہے دوستو پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتے ہو کہ یہاں ٹیسٹ سیریز ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماترے ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتدک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت کو آئے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ ختم ہو چکا ہے جہاں دوستو اس میچ میں بھارتی ٹیم کو بارش کی وجہ سے 90% جیتا ہوا میچ ڈرو ہوتے ہوئے دیکھنا پڑا دوستو اس سیریز کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ اب 12 اگست کو گرووار کے دن کھیلا جانے والا ہے جس کے سمائے میں کوئی بھی بدلاؤں نہیں ہوگا اور دوستو یہاں میچ پہلے میچ کی طرح بھارتی سمائے انسار دو پہر ساڑھے تین وجہ سے ہی شروع ہوگا دوستو یہاں میچ لندن کے لارڈ سمیدان پر کھیلا جانے والا ہے دوستو کیا آپ دوسری ٹیسٹ مقابلے میں بھارتی ٹیم جیت حاصل کر پائے گی یا پھر نہیں اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے جانے والا یہاں دوسرا ٹیسٹ مقابلہ ٹیم انڈیا کے لیے ایک بڑی چنوتی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو بھارتی ٹیم یہاں میچ لندن کے لارڈ سمیدان پر کھیلنے والی ہے اور یہاں پر بھارتی ٹیم کے پچھلے آنکڑے بے ہند ہی خراب ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں ٹیسٹ کرکیٹ میں بھارتی ٹیم لندن کے لارڈ سمیدان پر پہلی بار ٹیم انڈیا 1932 میں ٹیسٹ کرکیٹ کھیلی تھے لیکن اب تک بھارتی ٹیم کو اس میدان پر ماتر دو بار ٹیسٹ مقابلوں میں جیت حاصل ہوئی ہے اس میدان پر بھارت اور انگلینڈ کا آمنہ سامنا ٹیسٹ کرکیٹ میں 1932 سے اب تک 18 بار ہوا ہے جس میں بھارتی ٹیم ماتر دو ٹیسٹ مقابلے جیتی ہے وہیں انگلینڈ کے ٹیم نے اس میدان پر 18 میں سے 12 مقابلے جیتے ہیں وہیں چار مقابلے بے نتیجے یعنی کے ڈرو کے روپ میں حاصل ہوئے ہیں وہیں دوستو سال 2018 میں بھارتی ٹیم نے اس میدان پر اپنا آنکھری ٹیسٹ مقابلہ کھیلا تھا جہاں بھارتی ٹیم کو اس میچ میں انگلینڈ کے گینبازوں نے چاروں خانوں چیت کر دیے تھے اور دوستو انگلینڈ کے ٹیم نے 118 رنوں سے جیت حاصل کر لی تھے لیکن دوستو سال 2014 میں بھارتی ٹیم نے اس میدان پر اپنی دوسری جیت درج کی تھی 1986 کے بعد 2014 میں بھارتی ٹیم نے اس میدان پر جیت حاصل کی تھی اور تب بھارتی ٹیم کی طرف سے عشان شرما نے شاندار گینبازی کا پردیشن دکھایا تھا ایسے میں اس میدان پر بھارتی ٹیم کے پلائنگ لینڈ میں ایک ویسپوڑک گینباز کو ہٹا کر عشان شرما کو شامل کیا جا سکتا ہے وہیں لورڈز کے اس میدان پر بھارتی ٹیم کے پچھلے ریکارڈ دیکھے جائے تو ٹیم انڈیا کے لیے اس میچ میں جیت حاصل کرنا کافی دادچنوتی پور نہ ہونے والا ہے وہیں دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتی ٹیم کے پلائنگ لینڈ میں تین بڑے بدلاؤں دیکھنے کو ملیں گے یہاں دوسرے پہلا بدلاؤں ہمیں اوپننگ بلے بازی میں دیکھنے کو مل سکتا ہے چوٹیل مینک گروال پہلے ٹیسٹ مقابلے کے پلائنگ لینڈ کا حصہ نہیں بن سکے تھے لیکن اب مینک گروال دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے لیے پلائنگ لینڈ میں شامل ہو سکتے ہیں وہیں دوسرے دگج کھلاڑی کو ہٹا کر انہیں پلائنگ لینڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آل ڈاؤنڈر رویندر جڑیجا کو بھی دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں پلائنگ لینڈ میں شامل کرنے کے بہت ہی کم سمباؤنا ہے وہیں دوسرے اس کے علاوہ تیز گینباز ایشان شرما کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا اور ٹیم انڈیا کے پلائنگ لینڈ میں ایک بہترین تیز گینباز کو باہر رکھا جا سکتا ہے سبی کو روہید شرما کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جنہوں نے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں اپنے بہترین بلے بازی سے کافی زدہ شاندار پردیشن کیا اور انگلینڈ کی خلاف کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ مقابلے کے پہلے انکس میں کیا اللہل کے ساتھ روہید شرما نے ریکارڈ توڑ ساجیداری بنائی تھے وہیں دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں انہیں پلائنگ لینڈ میں موقع ملے کی پوری سمباؤنا ہے اور ان سے ایک بارفیر سے اچھے پردیشن کی امید کی جائے گے اس کے بعد دوستو نمبر دو پر کیا اللہل کی ستھان پر مینک گروال کی انٹری ہوتے ہوئے نظر آ سکتی ہے جہاں اس ٹیسٹ سریس کے شروع ہونے سے پہلے مینک گروال کو پہلے ٹیسٹ مقابلے میں پلائنگ لینڈ میں شامل کرنا لگ بھگتا ہی تھا لیکن چھوٹیل ہونی کی وجہ سے مینک گروال کو پلائنگ لینڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا ایسے میں اب مینک گروال دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں پوری طرح سے فٹ ہو گئے ہیں تو انہیں پلائنگ لینڈ میں موقع مل سکتا ہے دوستو آپ کے حساب سے مینک گروال اور کیا اللہل میں سے کسے اوپننگ کا موقع ملنا چاہیے اس کا جواب کومنٹ کر کے ضرور دے دوستو نمبر تین پر ویسپوڈک بلے بات چھتے شروع پجارہ موجود ہوں گے جن کے پاس اس دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں اچھا پردیشن کرنے کا سنہی را موقع ہوگا کیونکہ تیسرے ٹیسٹ مقابلے سے ٹیم انڈیک کے پلائنگ لینڈ میں چینیت ہونے کے لئے سوری کمار گیادوں کا وکل بھی بھارتی ٹیم کے پاس موجود ہے جو کہ چھتے شروع پجارہ کی ستھان پر بلے بازی کرنے کا دمخم رکھتے ہیں انگلینڈ کی خلاف پہلے ٹیسٹ مقابلے میں ویرات کولی بینا خطہ خول ہی پویلین لوڈ گئے تھے اور اسی کے ساتھ ویرات کولی کے نام ایک شرمناک ریکارڈ بھی درجہ ہو گیا تھا لیکن اب دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں ماتر ایک شتک لگا کر ویرات کولی اپنے آلوچکوں کو قرارہ جواب دے سکتے ہیں وہیں دوستو نمبر پانچ پر اجنگ کی راہنے موجود ہوں گے پچھلے دو سالوں میں اجنگ کی راہنے نے ٹیسٹ کرکیٹ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے کافی اچھا پردیشن کیا ہے حالانکہ اس سیریز کے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں اجنگ کی راہنے رن آؤٹ کا شکار ہو گئے تھے لیکن اس سیریز میں اجنگ کی راہنے اپنی بہترین بلے بازی کا نظرات دکھا سکتے ہیں اس کے بعد نمبر چھے پر ویکٹ کی پر بلے باز رشاپ پنت موجود ہوں گے جو کی انگلینڈ کے خلاف کھیلے گئے سال 2018 کے ٹیسٹ سیریز میں کافی اچھے فارمیں نظر آئی تھے وہیں دوستو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گئے پچھلے ٹیسٹ سیریز میں بھی رشاپ پنت بہت ہی شاندار پردیشن کر چکے ہیں اور موجودہ سیریز کے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں رشاپ پنت بلے بازی میں جلد بازی میں 20 گیندوں پر 25 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اب دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں ان سے سوج بھوچ بھرے بلے بازی کی امید ہو گئے وہیں دوستو اس کے بعد نمبر 7 پر آل ڈاؤنڈر کھلاڑی روید چندرن اشوین کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا جی ہاں دوستو پچھلے ٹیسٹ مقابلے میں روید جڑی جا نے بلے بازی سے تو اچھا پردیشن کیا تھا لیکن گین بازی میں ایک بھی ویکٹ حاصل نہیں کیا تھا اس کے بعد نمبر 8 پر تیز گین باز محمد سیراز موجود ہوں گے جو کی پہلے ٹیسٹ مقابلے میں ٹھیک ٹھاک گین بازی کرتی ہوئے دکھے تھے جی ہاں دوستو محمد سیراز نے تین ویکٹ بھی حاصل کیے تھے وہیں دوستو نمبر 9 پر تیز گین باز کے طور پر محمد شمی موجود ہوں گے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں محمد شمی انگلینڈ کی پہلی انکس میں شاندار گین بازی کرتی ہوئے دکھے تھے اور تین ویکیٹ بھی حاصل کر لیے تھے دوستو لیکن اس کے بعد دوسری ایننگز میں محمد شمی کی گینبازی میں کمی محسوس ہوئی تھی اور دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں ان سے بہترین پدشن کی امید کی جائے گئے اس کے بعد دوستو نمبر دس پر تیز گینباز کے طور پر جسپید بمراہ موجود ہوں گے جنہوں نے اس سیریز کے لیے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں شاندار گینبازی کر کے اپنے آلوچکوں کا محب بند کر دیا ہے پہلے ٹیسٹ مقابلے کے دو ایننگز میں جسپید بمراہ نے شاندار گینبازی کر کے نو ویکیٹ حاصل کیے تھے اس کے بعد دوسرے نمبر گیارہ پر تیز گینباز کے طور پر اشان شرما موجود ہوں گے شادل تھاکور کی جگہ بھارتی ٹیم میں اشان شرما کو شامل کیا جا سکتا ہے حالانکہ شادل تھاکور بھی پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بہت زیادہ اثردار گینبازی کرتے ہوئے دیکھے تھے اور دو ایننگز میں ایرونیٹ ٹیم انڈیا کو چار ویکیٹ دلائے تھے جس میں جو روٹ کا جیسا بہترین بلے باز کا ویکیٹ بھی موجود تھا لیکن لارڈز کے اس میدان پر اشان شرما کے پچھلے پردشن کو دیکھ کر انہیں شادل تھاکور کے ستھان پر ریپلیسمنٹ کیا جا سکتا ہے دوستو کچھ اس طرح سے یہاں پر دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ لن ہو سکتی ہے اور دوستو بڑے ودلاؤں کے ساتھ بھارتی ٹیم میدان پر اتر سکتی ہے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے دوسرا ٹیسٹ مقابلہ جیت کر کیا ٹیم انڈیا ایتحاس رچ پائے گئے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد